بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا میرے حبیق کو یہ پیغام دے دو اہلی کی مثال کیا ہے سورہ توحید کی مثال ہے وہ کیسے اہلی کی محبت کی مثال کیا ہے سورہ توحید کی اگر تین مرتبہ تلاوت کی تو پورے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب نام آیا مال میں لکھ دیا جائے گا کہا اسی طرح جس کے فقط دل میں اہلی کی محبت ہوگی اے حبیب تیری امت کہ ایک سیوم لوگوں کو جو روز قیامت ثواب ملے گا اسے اس محبت کے بدلے میں ایک سیوم تیری امت کا جو ثواب ہے اللہ پاک جو اہلی سے دل سے محبت کرتا ہوگا زبان سے اظہار نہیں کر پاتا ہوگا کسی بھی مشکل کی وجہ سے آپ اور میں بہت اچھے دور میں ہیں بہت سکون کی زندگی کر رہے ہیں یقین جانے مومنین نے بہت مشکل کھڑن وقت بزارا ہے بہت مشکل وقت بزارا ہے ایسا زمانہ بھی رہا ہے کہ یہ محبت فقط دل میں تھی زبان پہ لانا آسان نہیں تھی کہا جو اہلی سے فقط دل میں محبت رکھتا ہوگا اے میرے حبیب تیری امت کے ایک سیوم کو جو ثواب ملے گا اتنا ثواب دل سے محبت رکھنے والے کو تنہا ملے گا اور جو اہلی سے دل سے بھی محبت کرتا ہوگا زبان سے بھی اطراف کرتا ہوگا کہ میں اہلی سے محبت کرنے والا ہوں ذات اہلی سے مجھے محبت ہے میں اہلی علیہ السلام کا محب ہوں محب ہونا بڑی بات ہے یہی نجات کا سبب بننے والا ہے شیعونا ناممکن نہیں لیکن بہت مشکل ہے اللہم صل على محمد و آل محمد